اسلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے یہ سات مرلے کا برینڈ نیو تیارو آوہ گھر لے کر رہا ہوں جس کی ڈیمنشن تھرٹی بائی سسٹی ہوتی ہے یعنی کہ تیس فوٹس کا فرنٹ ہوتا ہے اور سکسٹی فوٹس کی لینٹ ہوتی ہے لوکیشن کی بات یہ ہے کہ اسلامباد کے اون آف دا موسٹ ویل نون ویلڈ دولپ سیکٹر بیسے وانٹین اسلامباد کے اندر یہ گھر لوکیٹ کرتا ہے اور اگر میں کہوں کہ اسلامباد کی one of the most prime location ہوگی بیسے وانٹین کی تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا میں آپ کو بیچ بیچ میں explain کرتا رہوں گا کہ بیسے وانٹین اسلامباد کس لوکیشن پر بیسٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ بیسے وانٹین کی کس لوکیشن پر بیسٹ کرتا ہے اس کی price each and everything انشاءاللہ کم ٹائم میں میں کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی each and every feature کو شیئر کروں سات مرلہ اس گھر کا سائز میں آپ لوگو بتائے کہ brand new تیار کیا گیا ہے گھر کا front elevation پہ اگر آپ لوگ غور افکر کریں تو یہ rock wall میں ڈیزائن کیا گیا ہے لیکن گھر کا front elevation آپ کو یہ wipe دے ہی نہیں رہے کہ یہ سات مرلہ کے گھرے کافی species سے اس کا front elevation نظر آ رہا ہے اگر ہم street کی بات گئے ہیں تو 30 foot کی اس کی carpeted street بنتی ہے اور اگر surrounding areas کی بات کریں تو developed ہے آباد ہے جب ہم اس کے terrace پہ جائیں گے جب ہم اس کے rooftop پہ جائیں گے تو اس کے ساتھ اس کا مرکز park each and everything جو لگتا ہے وہ میں آپ لوگو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گا گھر کا front elevation آپ لوگو نے دیکھا سارا یہ والا area اگر آپ لوگ دیکھیں یہ سارا current میں ڈیزائن کیا گیا ہے آرام سے آپ لوگ یہاں پر دو سے تین گھاڑیاں پارک کر سکتے ہیں اچھا اس wall wall پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگو ٹائل کا مشتر دیکھنے کو مل جاتا ہے گھر کے اندر جاتے ہیں اگر آپ gate کی بات کریں تو سٹیل کا gate ہے جو کہ sliding میں ہے گھر کے اندر آتے ہیں کارپورش کی طرف کارپورش کی بات کریں تو فلور پہ آپ لوگو ماربل دیکھنے کو ملتے ہیں اور اتنی سپیس ہے کہ آرام سے دو چھوٹی ہوئی ہے دو بڑی گھڑیاں اس میں آپ پار کر سکتے ہیں پرائس میں آپ لوگو بتا دیتا ہوں دو کروڑ ستر لاکھ روپے اس کی asking price ہے جو سات مرلا گھر کی جو کہ انشاءاللہ انشاءاللہ نیگوشیول ہے اگر آپ لوگوں نے اس گھر کے نمون سے contact کرنا اسکرین پر آپ لوگو number show ہو چکا ہوگا یا پھر آپ لوگ comment section میں comment کر کے بھی اس کی details حاصل کر سکتے ہیں گھر کے اگر accesses constant کر کے اس کی کتنے accesses ہیں تو یہ جو آپ لوگ کی access ہے یہ آپ لوگ کے upper portion کو connect کرتی ہے جو کہ separately دے دی گئی ہے in future اگر آپ لوگ upper portion rent out کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ easily کر سکتے ہیں اس کی rental value کیا ہوگی ایک portion کی یا پورے گھر کی انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگو بتاؤں گا یہ آپ لوگ کی main access آجاتی ہے یہ آپ لوگ کے پاس drawing room کی access آجاتی ہے بیٹھک کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو bathroom use کریں گے وہ آپ لوگ کا یہ والا bathroom ہوگا جو آپ لوگ کے اندیکے drawing room کے ساتھ use کریں گے جس کو مکمل طور پرٹائل میں design کیا گیا انشاءاللہ آپ لوگ کے پاس انگلش کا mode آجاتا ہے vanity space ہے اور اگر اوپر آپ لوگ کے پاس stairs کے نیچے design کیا گیا ہے گھر کے اندر enter ہوتے ہیں تمام دوستوں سے میری request کروں گا اگر آپ لوگ channel پر نئے ہیں اور اگر آپ لوگ کو اس طرح کی اسلام آدھر والپننے میں کروں کی ویڈیوز چاہیے اس کے لئے آپ لوگ ہمیں follow کر سکتے ہیں گھر کے اندر اگر آتے ہیں تو گھر میں میں آپ لوگ کو پہلے clear کر دوں کہ سارا آپ لوگ جو floor پر دیکھنے کو ملے کہ وہ marble work ہوگا tell کے use نہیں کیا گیا ہے اچھا یہ آپ لوگ کے پاس main interest کی تو lobby آجاتی ہے یا پھر اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ آپ لوگ کے پاس lobby کے اوپر کی جو ceiling یہ وہ آجاتی ہے اپر پورشن کو access کو separate کر دیا گیا ہے یعنی کہ ground portion سے بھی آپ لوگ اس کو access حاصل کر سکتے ہیں لیکن rental value کیوں کیونکہ بیسی ہونٹین میں جو rents ہیں rental value بہت اچھا generate ہوتا ہے میں آپ لوگ کو وہ بھی بتا دوں گا separately اس کو رکھا گیا ہے اگر آپ لوگ آتے ہیں ٹیوی لاؤنج کی طرف ساتھ مرلائے کے حساب سے extended size کا ٹیوی لاؤنج رکھا گیا ہے نہ یہ کہا جا سکتے کہ زیادہ چھوٹا ہے نہ یہ کہا جا سکتے کہ زیادہ بڑھا ہے اوپر آپ لوگ کو simple سی decent سی ceiling دیکھنے کو مل جائے گی اچھا ہمارے پاس جو کمروں کی accommodation ہے وہ میں اگر آپ لوگ کو دکھاؤں دو bedroom سے ایک ہمارے پاس kitchen ہے سات میں ہمارے پاس drying room ہے تو drying room پہلے میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں drying room کی طرف آتے ہیں drying room کو اگر دیکھا جائے تو یہ کافی species رکھا ہے میرے خیال میں جو لاؤنج کی جو space کم تھی لاؤنج جو چھوٹا منظر آ رہا تھا اس کی reason یہ تھی جو drying room ہے اس کو species اور open رکھ دیا گیا ہے ceiling آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گی سامنے والی wall پہ window ہے ventilation purpose کیلئے safety کیلئے grill کی installation بھی کر دی گئی ہے یہ آپ لوگ کی وہ excess ہے جو آپ لوگ drying room سے اس کو excess حاصل کرتے ہیں اچھا اگر آگے بڑھیں remaining portion of the house کے تو ہمارے پاس دو bedroom ہیں ٹھیک ہے دو ہمارے پاس adjacent ہیں bedroom number one کی طرف آتے ہیں آپ لوگ کو پاس again وہی ماربل آپ لوگوں دیکھنے کو مل جائے گا border p marble کے اندر ہی use کیے گئے ہیں ceiling کی بات کریں تو آپ لوگ کو normal سی ceiling دیکھنے کو مل جاتی ہے آگے ہم بڑھتے ہیں dressing space کی طرف left set پہ آپ لوگ کے پاس آ جاتی ہیں wardrobe جسے آپ لوگ الماریہ کہتے ہیں again میں نے کہا کہ brand new ہے تو آپ لوگوں میں کھول کر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو size کا idea ہو جائے اچھا چھے اس کے بعد big set کی open space آپ لوگ کو society کے bylas کے مطابق چھوڑنے پڑتی ہے یہ around 3 to 4 feet کی space ہوتی ہے جس کو آپ laundry purpose کیلے گی اس کے بعد سکتے ہیں اپنا gizzard وغیرہ each and everything گر آپ لوگ چاہے تو یہاں پر آپ لوگ وہ رکھ سکتے ہیں آگے کی طرف آتے ہیں bathroom کی طرف تاکہ میں آپ لوگ bathroom دکھا سکوں اچھا جی ہمارے پاس floor پر telework walls یعنی دیوالوں کے اوپر بھی آپ لوگ کو hotel work دیکھنے کو ملتا ہے bathroom کی height آپ لوگ کو کم دیکھنے کو ملے گی اس کے لیے نہیں ہے کہ اوپر store دی لیا گیا ہے اچھا indian commode ہے اور left side آپ لوگ کے پاس vanity کی space آ جاتی ہے یہ آپ لوگ کے پاس ventilation purpose کے لیے stores میں آپ لوگ دکھا دیتا ہوں اوپر جی آپ لوگ کے پاس یہ کافی wide size میں store رکھے گئے ہیں b17 اسلام آباد اگر آپ لوگ آنا چاہیں پشاور کی اسلام آباد تو b17 کے آپ لوگ کو دو جو main accesses دو جو main gate آپ لوگ کو gt road ملیں گے gt road سے accesses بال ہے اگر آپ لوگ b17 کو motorway سے access حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بالکل easy لی آپ اس کو access حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ب17 کو اسلام آباد سے access حاصل کرنا چاہیں یعنی کہ b17 اس طرح کی prime location پر base کرتا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو b17 سے نکل کر آپ لوگ 10 سے 12 منٹ میں اسلام آباد اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ جوہے نا motorway ایم ون کو within a 5 منٹ access حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں gt road کو access حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ gt road کو within a 3 منٹ میں access حاصل کر سکتے ہیں b17 اسلام آباد کی one of the most prime location کے اوپر base کرتا ہے آپ لوگ انہیں bedroom نمبر 2 دیکھا اب آ جاتے ہیں kitchen کی طرف سات مرلہ کے حساب سے kitchen کی size اس کو کافی اچھ رکھا گیا ہمارے پاس جو ہے وہ silver color i think اس میں cabinet آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ لوگ کے پاس left size چھوڑی گئی ہے open رکھی گئی یہ بیسے کے لئے آپ لوگ کے پاس free جا جاتا ہے wardrobe covers each and everything جو بھی آ جاتا ہے وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اچھا ہمارے پاس sink area جس میں آپ لوگ اپنے پانڈے وغیرہ دھو سکتے ہیں اور ذرا یہ دیکھئے گا پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں میں نے اسے پہلے شاید بہت کم دیکھا ہوا کہ آپ لوگ کے پاس kitchen میں ventilation space آ جاتی ہے یہ بہت کمال کے لئے کام کیا ہوا ہے یہاں پر اگر آپ لوگ مثال کے طور پر cooking کرتے ہیں جو دو آئیں جو باہ پہ وہ direct یہاں سے باہر ہو سکے گا اور گرمی وغیرہ میں بہت کام آتا ہے ڈھوپ وغیرہ مطلب کہ heat up اتنا جلتی نہیں ہوتا اب ہم چلتے ہیں اس کے upper portion کی طرف اور upper portion میں میں آپ کو اس کی rental ویڈیو بھی بتاؤں ہوں اچھا جہاں آگئے اس کے upper portion میں ہمارے پاس یہ remaining portion of the house ہے باقی اور right side میں ہمارے پاس terrace ہے تو پہلے میں terrace کی طرح باہ رہا ہوں اب اگر آپ terrace کو دیکھیں نا 7 مرلا میں اتنا terrace کوئی نہیں شورتا بہت species terrace ہے نورملی آپ لوگ کچھ ہے نا وہ kanal کی گروہ میں species terrace دیکھنے کو ملتا ہے اچھا اگر surrounding کی features میں بتاؤں یہ آپ کے پاس سامنے double road man bolewaard یعنی man bolewaard سے پندہ آتے ہیں ٹویٹ چھوٹا گھر بنتا ہے آپ کو commercial دیکھ رہے میں wide angle میں چونکہ بنانا رہو تو آپ لوگ دو دکھ رہ ہوگا ہم چھت پہ جائیں گے تو آپ لوگ مزید clear ہو جائے اور یہ دیکھیں یہ یہ park ہے یہ commercial ہے hardly hardly 2 minute آپ لوگ کو لگتے ہیں commercial اور park access حاصل کرنے کے لئے تو آپ لوگ اس کے لئے بھی آپ لوگ ہم سے contact کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ نے کسی بھی قسم کی suggestion کے لئے real estate ہے اگر آپ لوگ اس کے لئے کو ڈینیٹ کر سکتے ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے آپ لوگ کے لئے ایڈیشن ایڈیشن میں آپ لوگ کے پاس باتھروم ہی آجاتا ہے تو آپ لوگ کے پاس انگلیش کموڈ کے ساتھ باتھروم ہی دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ لوگ 20-17 اسلام بات میں 7 مر لے گھر کرتے ہیں تو 35,000 تک آپ لوگ آرام سے اس کو رینٹ ہو جاتی ہے تو رینٹل کے لئے یہاں پر بہت زیادہ سوچا جاتا ہے اگر آپ میں سے کسی نے انویسمنٹ کرنی ہو رینٹل پر بس کے 50,000 رینٹ آٹ کر سکتے ہیں تو 20-17 آپ کو یہ بینیفٹ دے گا کہ آپ کو جو کھر ایک مہینے خالی رہتے ہیں مجھلی آپ کو ایک مہینے خالی نہیں رہے گا تو آپ کا جو رینٹ کا سسٹم ہے وہ سارے ایڈجیسٹ ہو جائے گا اور آپ لوگ کے ساتھ بلکہ اسی ڈیزائن میں آپ لوگ کے پاس بات روم آ رہا تو میں اس وجہ اس کو دکھائے بغیر سیدھے چل رہا ہوں اس کے روف ٹاپ کی طرف اچھا جی میں آگیا ہوں اس کے روف ٹاپ چھت کی طرف چپس کے رگرائی دیتی بلکہ نہیں چپس کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ سپیس ہے اوپر آپ لوگ کے پاس ٹینکی دیکھنے کو مل جاتی ہے میں آپ لوگ کو پارک مسجد اور کمرشل دکھا رہا تھا میں آپ لوگ کو کلوس کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو انڈسٹین ہو جائے میں اسی گھر کے روف ٹاپ پہ کھڑا ہوں سب سے پہ بولیوار دیکھنے یہ آپ کا مہن بولیوار ہے اچھا یہ گھر بلوک ڈی کے اندر بیسٹ کرتے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے پاس سنٹرل پارک ہے اس کے پیچھے کمرشل بیلنگز دکھ رہی ہوگی میں مزید زوم کر دیتا ہوں یہ ساری کمرشل بیلنگز ہے پارک آگیا مہن فائی منٹ کی ڈرائی پہ اور ٹین منٹ کی وگ ڈسٹنس پر اکس ایس گھر لوکیشن ویس کافی بہتر ہے اگر گھر کی اوہر بات کی تو ایک سیمپل سا ڈیسنٹ سا ڈیزین رکھا گیا تھا اگر ڈیمانڈ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں